بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا علی محمد اچھا جی آج ہم کاف کی دونوں شیپس انشاءاللہ روک کریں گے یہاں پر یہ میری فرس شیپ آئی ہے جس پہ میں نے جو پہلی جو اس کا سٹراؤک ہے وہ علیف کی طرح آئے گا ٹھیک ہے پہلا جو سٹراؤک ہے وہ علیف کی طرح آپ کا آرہا ہے لیکن وہ ہاف آرہا ہے فل علیف رہی آپ نے بنانا ٹھیک ہے پانچ کٹ تک تقریباً آپ نے علیف لے کر جانا ہے اور وہاں سے آپ نے کاف کا نیکس ٹراؤک کھینچ لینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اوپر تاج بھی بن رائز کا تاج آپ کمپلیٹ کر لیں یا اتنا تاج بھی رہنے دیا جا سکتا ہے درمیان میں جو اس کی سپیس آ رہی ہے وہ آپ کے پاس تقریباً جو ہے چار کٹ کی آئے گی لیکن یہ آئی تنک سڑھے چار کا اور اپروکسی میٹلی یا تھوڑا سا نکتہ زیادہ آنا تھا اور یہاں پر جو سپیس ہے یعنی اوپر علیف سے جب آپ نیچے کی طرف لائیں گے کاف کی شیپ کو تو وہ ایک قط کا آ رہا ہے یعنی سپیس دے کر ایک قط کا پھر آپ نے اپنی کاف کی نیکس ٹراؤک کو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ابھی میں کاف کے لیے یہ اس کا جو اس کا فیس ہے وہ بنا رہی ہوں ٹھیک ہے اور وہ بھی آپ نے اسی طرح بنانا ہے ان پر آکر میں نے نوک سے اس کی جو ہے وہ لاسٹ راؤگز کا ڈن کیا ہے یعنی اس کی لاسٹ شیپ بنائی ہے اور اس ٹھیک اور تھن کا آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے یہ کاف کیا آپ کی پہلی شیپ میں نے یہاں ڈن کر لیا ہے ان ایڈ دی سیم ٹائم میں یہاں آپ کو بتاؤں جو کہ دوسری شیپ ہے اور یہاں میں بنانے لگی ہوں لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ یہاں پوری نہیں آئے گی تو میں نے ٹرم کرنے کے بجائے اس پوری ویڈیو کو ہی اپلوڈ کرنا بہتر سمجھائے کیونکہ اس راؤنڈ آباؤٹ فائیو تو سکس مینٹس تو میں نے سوچا کہ اس کو کیا ٹرم کیا جائے باقی یہ ہے کہ ابھی آپ یہ دیکھیں شیپ دیکھیں اس کو یہ کہ یہاں کمپلیٹ نہیں ہوگی کور نہیں ہوگی سو دیٹ اس وائے میں اس کے لیے ابھی دوسری شیٹ کروں گی ٹھیک ہے ابھی خیر آپ سٹارٹنگ ایڈیا اس کا دیکھ لیں سیم ٹو سیم میں ایسے ہی بلکل دوسری شیٹ پر دروہ کروں گی تاکہ آپ کو پروپر طریقے سے سمجھائے ٹھیک ہے اگر میں نے اپنے لیے کرنا ہوتا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن یہ دیکھیں کاف کا پہلا ہیڈ میں نے اس سائیڈ سے سٹارٹ کیا آپ اس سائیڈ سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں یعنی رائٹ ہینڈ سائیڈ سے نیچے کی طرف آ سکتے ہیں لیکن میں نے لفٹ سائیڈ سے سٹارٹ کیا اور میں اوپر کی طرف گئی ہوں میں نے کرف اوپر کی طرف دیا ٹھیک ہے تو آپ دونوں سائیڈ سے مطلب کام کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہیڈ آپ کا کتکہ بن رہا ہے درمیان میں آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں جو سائیڈ کا جو جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا ہے وہ آپ کا تقریبا ہیڈ تک جاتے ہوئے آپ کا دو کت کا سپیس بن رہا ٹھیک ہے اور باقی کیا کہتے ہیں جو آگے اس کی جو فیس بنتی ہے یعنی جو نوک بنی ہے اوپر کاف کی وہ ایک کت کی بنی ہے ٹھیک ہے ایک کت سے زیادہ آپ نے چوڑی یا لمبی نہیں کرنی ٹھیک ہے اچھا ابھی میں دوسری شیٹ پہ چلی جاؤں گی میں سیم تو سیم وہاں دراک کروں گی کیونکہ یہاں اس کا سپیس کا مسئلہ تھا تو میں نے سوچا کہ ہمیں دوسری والی شیٹ پہ کام کرتے ہوں تو ابھی آپ دیکھیں کہ سیم تو سیم میں ویسے ہی دراک کروں گی یہاں سے میں نے اوپر کی طرف میں دوبارہ گئی یہ کاف مجھے تھوڑا سا آسان لگتا ہے تو میں نے اس لئے اس کو ایسے بنایا ٹھیک ہے یہاں سے آپ کا اوپر کی طرف تری مطلب کت آئیں گے تین کت آ رہے ہیں آپ کے پاس اور اس کے علاوہ سائٹ پہ آپ کے دو کت آئیں گے یعنی جو اس کی ہائٹ بن دی ہے جو اس کا ہائٹ کہہ رہی ہے وہ دو کت کا تقریبت بنے گا اور یہاں اس سائٹ پہ آپ کے پاس یہ جو ہے لاسٹ اس کا جو کونہ ہے اس کی جو نوک بنانیاں وہی کت میں آ رہی ہے ٹھیک ہے میڈ میں آپ جو تھوڑا سپیس رکھیں گے وہ تھوڑا زیادہ رکھیں گے ابھی اس کے بھی جو ہے وہ کت ہم لگائیں گے درمیان میں پھر آپ کو پتا چل جائے گا یہ دیکھیں یہاں یہ کور ہو گیا ہے الحمدللہ اینپے کت کے لئے تھوڑا سا سپیس نہیں بچے گا لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اس میں یہ ہوگا یہاں کاف مطلب کمپلیٹ ہو جائے گا اس میں کت کا یہ ہے کہ آپ کو نظر آ جائیں گے تو آپ اس کو ایک پروپر میٹ کی شیٹ میں لگا لیجے گا تو پھر کوئی ایشو نہیں ہوگا اینی ہاؤ یہاں پر آپ کا یہ ڈیٹ کت کا سپیس بن رہا ہے ٹھیک ہے ڈیٹ کت کا سپیس رکھتے ہوئے آپ نے نیچے والے سٹراؤک کو یعنی یہ جو بڑا والا سٹراؤک ہے کاف کا اس کی شیپ وہ کھینچ رہی ہے درمیان میں جو سپیس جو میئے میٹس کے ایک آرنک سپیس لگی ہوئی ہے سوری دی ہوئی ہے وہ اسی کو آپ اگر مدن نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے کام اچھا ہوگا یہاں سے ہم ابھی بلکل سٹریٹ کھینچیں گے اس کی لائن بلکل سٹریٹ تو میبھی نہیں آسکے گی میری بھی جس پیکس کہ میری جو کلم ہے کلم کا میں نے آپ کو شروع بتایا کیونکہ یہ کلم بہت خوشک ہیں اور اتنی سٹریٹ لائن اینی ہاؤ یہاں پر سٹریٹ لائن سے آپ کو ایک بات یاد آگی میری یہ جو ہم نے سٹارڈنگ میں سٹرکس سیکھے تھے وہ سٹرکس یہاں پر کام آ رہے ہیں ہمارے مطلب ہر حرف میں کام آئیں گے ہمارے وہ سٹرکس کیونکہ میں نے جو رائٹ تو لیفٹ اور لیفٹ تو رائٹ سٹرکس کو کہا تھا کہ آپ پرکٹس کریں تو وہ یہاں پر کام آئیں گے کیونکہ ہم لیفٹ سے رائٹ یا رائٹ سے لیفٹ کی طرف جائیں وہ سٹرکس سیم ٹو سیم یہاں پلائے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں میئے میٹس وزید کر لیتے ہیں یہ دوسرا قط اور یہاں یہ تیسرا یہ چوتھا ٹھیک ہے اور یہ پانچوہ یہاں سے اوپر کی طرف ابھی اس طرف سے اور اس طرف سے جو مطلب اس سائیڈ پہ جو سپیس بنتی ہے ان دونوں کی درمیان میں یہ جو جگہ ہے ٹھیک ہے جو ہم نے نیچے کی طرف کرو دیا ہے ٹھیک ہے مطلب وہاں سٹریٹ لائن سے آتے ہوئے نیچے کی طرف جو کرو دیا تھا اس کی سپیس بنتی ہے دو قط کی تو وہ یہاں یہ تھوڑا سا آدھا ہو گیا ہے لیکن آپ شیٹ کے میڈ میں جب ڈراؤ کریں گے تو وہ کمپلیٹ آئے گا اینیہاو جو نوک ہے نوک کا وہ بنیں گے نوک کے قط ابھی میں کال اینڈ پہ جا کر دراؤ کروں گی تو تب تک آپ نے یہ کرنا ہے کہ بس اپنی پریکٹس کریں جتنا ہو پریکٹس کریں پریکٹس سے ہی پرفیکشن آئے گی موسیقی